اسلام علیکم آج ہم ایکسرسائز 5.1 9th class math کی سٹارٹ کرنے لگے ہیں اس ویڈیو میں اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کرنا تاکہ میری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں اب ہم ایکسرسائز 5.1 کا فرسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو دیا گیا ہے 2ABC-4ABX-2ABT اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے اس کو فیکٹرائز کرنا ہے اب فیکٹرائز کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے جو کہ اوپر آئی بٹن پہ آ رہی ہے اس پہ کلک کریں اور پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے کمپلیٹ کنسیپٹ دیا ہے آپ کو کہ فیکٹرائزیشن ہوتی کیا ہے اور اس کو ماتھومیٹکس میں کیوں انکلوڈ کیا ہے تو اب اس ویڈیو میں میں خالی question پر فوکس کر کے آپ کو question کراؤں گا اس question کو کرنے کے لیے factorization آپ کو آنی چاہیے وہ کیسے کرتے ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں دیکھیں 2abc-4abx-2abt factorize کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نے break کرنا ہے کس طرح break کریں اس کو یہ تو equation دی گیا تو اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں دیکھیں factorize ہم کیسے کریں اس کو ہم اگر factorize کرنے کے تو اس میں basically ہم دیکھتے ہیں کہ common کیا جا رہا ہے یہ تین terms ہیں algebraic terms ہیں یہ ان میں common کیا جا رہا ہے تینوں میں کونسی چیز ہے جو تینوں میں ہے ان تینوں terms میں ہے two ہے وہ ہم لے جاتے ہیں ایک تو two ہے ٹھیک ہے اب two کیسے ہے یہاں تو four ہے میں تو two کہہ رہا ہوں تینوں میں ہے four میں کیسے two ہے یعنی four کو ہم four پہ divisible ہے two two's are four یعنی two پہ cancel ہو سکتا ہے تو ایک ہو گیا two اس کے علاوہ کیا ہے a بھی ہے b بھی ہے two a b common لے کے جائیں گے two a b common لے کے جائیں گے اندر کیا رہ جائے گا یہاں پہ صرف c رہ جائے گا اور minus two two's are four یعنی two آئے گا a b باہر چلا گیا a کی تھا اور ایک بچ کیا ایکس پھر آگے پلس two a b باہر چلا گیا صرف d بچ گیا تو یہ آگیا آنسر اب آتے ہیں next part کی طرف اس میں کیا کرنا ہے اس میں common کیا جا رہا ہے اس میں جا رہا ہے three three کا table nine پہ بھی جاتا ہے twelve پہ بھی جاتا ہے eighteen پہ بھی جاتا ہے تو ہم three کو لیں گے باہر اس کے ساتھ x y b جائے گا نہیں x نہیں جائے گا کیونکہ x یہاں پہ نہیں ہے eighteen y square کے ساتھ x نہیں ہے so x تو نہیں جا رہا y جائے گا y بھی وہ جائے گا سب سے minimum power minimum power y کی کیا ہے one ہے یعنی صرف ایک y یوں بہر آ جائے گا اندر کیا رہ جائے گا اندر دیکھیں تو یہ اب cancel ہوگا three three's are nine یعنی three آئے گا x بھی آئے گا y نہیں آئے گا کیوں وہ ایک ہی بہر ہے three four's are twelve x square آئے گا اور y نہیں آئے گا وہ بہر چلا گیا eighteen پہ three کا table six زار جائے گا اور y دو y ہیں ایک y بہر چلا گیا ایک y اندر آئے گا تو یہ آ گیا answer اب چلتے ہیں next question کی طرف اس میں دیکھیں میں نے پہلے سے circle لگا کے رکھا ہوا ہے یہ ابھی آپ کو سمجھائے گا کیوں لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں three ایک تو جا رہا ہے common اب minus three ہم لیں گے کیوں شروع میں minus لگا ہوا ہے minus three common لے رہے ہیں دیکھیں اب minus b لے رہے ہیں جب بھی minus common لیں تو اندر sign تبدیل ہو جائیں گے یہ بھی یہ بھی یہ sign تبدیل ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ کیا common جا سکتا ہے x جا سکتا ہے دیکھیں x ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے x جائے گا x کی minimum power جائے گی یہاں دیکھیں circle میں نے لگا ہوا x کی maximum power 2 minimum power 1 تو x minimum power بہر جائے گی y دیکھیں تو y اس میں نہیں ہے اگر اس میں بھی ہوتا تو y common لے کے جاتے so y نہیں آئے گا اب کیا آئے گا اندر ادھر کیا رہا گیا minus three x تو بہر چلا گیا صرف ایک y رہا گیا minus بھی بہر چلا گیا اب یہ minus ہے تو جب بھی minus common لیں تو sign change ہو جاتے simply three x پورا بہر چلا گیا تو one رہا جائے گا plus ادھر آپ نے یہ چھوڑنا نہیں ہے one لازمی دیکھنا ہے یہ important ہے one نہیں لکھا تو آپ کا question غلط ہو جائے گا کیونکہ divide سے مراد cutting چھوڑنا ہے one لکھنا آگیا nine three three zero nine ہوتا ہے اور x بہر چلا گیا y square آگیا یہ آگیا answer next question میں کیا common جا سکتا ہے next question میں دیکھیں five ایک تو جا رہا ہے five کیوں جا رہا ہے کیونکہ ten ہے ten پہ بھی table جاتا ہے 20 پہ بھی جاتا ہے تو five common چلا گیا اس کے a b c تو ہیں لیکن minimum powers دیکھنا ہے minimum power a کی کتنی ہے one ہے تینوں terms میں دیکھنا ہے ادھر بھی وان ہے cube تو ہے لیکن minimum power one ہے تو وہ ایک بہر چلی جائے گی b کی minimum power دیکھ لیں وہ بھی وان ہے ادھر اسی طرح c کی بھی دیکھیں minimum power اور یہاں پہ وان ہے تو یہ ہم نے بہر لے لی اب کیا بچ کی 5 بھی نکل گیا a b نکل گیا b کی دو powers ہیں تو ایک بھی رہ جائے گا c کی تین powers ہیں ایک بہر چلی گی تو دو رہ گئی minus 10 ہے تو 5 2 s are 10 ہم divide کر رہے نا a کی power بہر چلی گیا b دو دو ہیں تو ایک رہ گیا c آگئے وہ ایک بہر چلی گیا 5 4 20 اور a کی تین power ہیں ایک بہر چلی گی دو آگئی اور b کی ایک ہے وہ بہر چلی گیا چھوڑ دیں اس کو c کی پاور دو ہیں اور ایک رہ گیا یہ ہو گیا question بہت آسان question ہے اب ہم کرنے جا رہے ہیں part 5 اس میں تھوڑا سا change ہے انہوں نے x minus 3y x minus 3y بنا کر لکھ دی ہیں یعنی انہوں نے کچھ common رکھے ہوئے ہیں ہمیں بنہ بنائے ملائے اس کو آپ نے کیا کرنا x minus 3y x minus 3y اب دو term ہیں یہاں پہ ایک term یہ ہے minus کے اس طرف اور ایک term یہ ہے ان دو term میں کیا common ہے x minus 3y تو وہ آ جائے گا باہر اندر کیا رہ جائے گا اندر دیکھیں x minus 3y تو ہم نے لے لیا باہر اندر رہ جائے گا آپ کا ایک اس term میں دیکھیں x minus 3y تو باہر چلا گیا تو پیچھے کیا رہ گیا یہ اب آگے minus ہے minus کے بعد x minus 3y ادر سے بھی باہر چلا گیا تو minus 7x square y square یہ رہ گیا اب اس میں مزید common جا سکتے ہیں یہ جو پوری term ہے اس میں مزید common جا سکتے ہیں کیا جا سکتے ہیں x power 1 ہے وہ بھی آگیا اندر کیا رہ گیا ایک 3 رہ گیا اور x رہ گیا minus 7 رہ گیا اور x square باہر چلا گیا y 1 رہ گیا تو یہ آگیا answer اس پارٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں x square plus 5 جو ہے وہ دونوں terms میں ہے اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو x پہلی term میں x square plus 5 چلا گیا تو 2 x y cube رہ گیا اور یہاں سے x square plus 5 چلا گیا باہر 8 x یہ آپ کہا گیا اب دیکھیں یہاں سے again common جا سکتے ہیں یہ والا تو same آئے گا یہاں سے دیکھیں x minimum power x 2 بھی جا سکتا کیونکہ ادھر 8 ہے ادھر اب 3 تھا 7 تھا 7 پہ 3 کا table نہیں جاتا تھا اس دی ہم نہیں لے گئے یہاں پہ 2 ہے اور 8 ہے 8 پہ جاتا ہے اس کا مطلب ہے 2 j باہر جا سکتا ہے اور 1 x بھی چلا گیا y b 1 minimum power 2 ہے تو آ جائے گا اندھر دیکھیں 2 x چلا گیا y کا square ہے ادھر y cube ہے یعنی 2 y نکل گئے پیچھے 1 y آئے گیا plus 2 4 0 8 ہوتا ہے 2 4 0 8 x بھی چلا گیا y square بھی چلا گیا یہ آگیا یہ آپ کا answer امید ہے آپ کو یہ question سمجھ جائیں گے ہمارا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے اب ہم exercise 5.1 کا part 2 کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو factorize کرنا ہے اس پہ تھوڑا سا factorization کا طریقے چینج ہوگا کیونکہ یہ different types کی ہے تو آپ نے exam میں دیکھنا ہے کہ آپ کا question کندر سے آیا ہو ہے تو اس حساب سے کریں گے اس میں دیکھیں 5 ax اور 5 b x ان دونوں کو ایک ساتھ لکھ دینا اور ان کو ایک ساتھ اس کو صرف arrange کرنا میں نے ان کو rearrange کر لیا اب اس میں سے اور اس میں سے ہم الگ سے کامل لیں گے اور ان دو سے الگ سے اب 5 دونوں میں ہے اور x بھی ہے تو 5 x جو ہے وہ آگیا باہر اندر کیا رہ گیا یہاں پہ صرف a رہ گیا اور minus یہاں پہ 5 باہر چلا گیا x بھی چلا گیا اور b رہ گیا minus اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں 3 دونوں میں ہے اور y 3 y دونوں میں ہے تو 3 y میں نے لے لیا ایک تو a باچ گیا دوسرا minus آئے گا کیوں minus آئے گا minus common لے رہے ہیں تو جب بھی minus common لیا جائے تو اندر sign change ہو جاتا ہے اب a minus b اس میں بھی ہے جیسے ہم نے پچھلے part کے last دو part کیے تھے اس میں بھی یہی تھا بریکٹ میں بلکل same دیئے ہوئے تھے دونوں ٹرمز میں تو اب یہ پوری بریکٹ اور یہ والی یہ دونوں common ہیں کن میں ان دو ٹرمز میں اس میں آپ دیکھیں 5x a minus b ایک term ہے 3y a minus b دوسری term ہے اب ان دونوں میں کیا common ہے a minus b جو کہ میں بہر لے آتا a minus b ہم رہ گیا 3y رہ گیا سو یہ آپ کا آگیا answer یہ factorize ہو گیا اب اس question میں بھی آپ کو اسی طرح سے دماغ لگانا ہے تھوڑا سا کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کن کو آپ پس میں رکھیں تو common جائیں گے دیکھیں 3 2 اور اس کو رکھیں تو کوئی فائدہ نہیں صرف ایک y جا رہے maximum common 3 x y کو کس کے ساتھ رکھیں تو چلا جائے گا اگر 3 x y کو 12 x کے ساتھ رکھوں تو دو چیزیں common جائیں گے ایک تو 3 جائے گا کیونکہ 3 x جاتا ہے دوسرا x بھی جائے گا تو زیادہ common چیزیں یہاں پر نکل رہی ہیں کہ اگر ہم ان دونوں کو ایک ساتھ رکھیں اور ادھر بھی ایک benefit ہو رہا ہے تو یہ اس طرح بھی صحیح رہے گا 8 کو 3 x y کے ساتھ رکھنے کا بھی فائدہ نہیں تھا تو ادھر سے کچھ چاہتا ہی نہیں common تو یہ best suit کر رہے ہیں تو ہم دونوں میں ہے کیسے ہے اس میں تو نظر آ رہا ہے لیکن اس میں 12 ہے 12 پہ 3 کا table جاتا ہے اس لئے ہم کیونکہ divide کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں تو اس لئے 3 بھی جا رہا ہے اور 7 میں x بھی اندر کیا رہے گیا ادھر دیکھیں 3 x پورا باہر چلا گیا پیچھے y باج کیا minus minus کے بعد دیکھیں 12 ہے 3 کا table 12 پہ 4 times جاتا x 1 باہر چلا گیا تو بریکٹ بان plus کے بعد دیکھیں ان دونوں میں سے کیا common جا سکتا 8 ہے 8 پہ 2 کا table جاتا ہے تو 2 ہی جا سکتا ہے 8 کے ساتھ y ہوتا تو وہ بھی رہے جاتے نہیں ہے تو ہم صرف یہ آئیں اب 2 1 ہے وہ بہر چلا گیا y رہے گیا minus 8 2 4 0 8 ہوتا ہے یہ اب دیکھیں اس question میں لازمی ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ bracket والے یہ same آنے چاہیے y minus 4 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اس کا مطلب ہم صحیح question کر رہے ہیں تو y minus 4 دونوں terms میں ہے plus کے اس طرف بھی ہے plus کے اس طرف بھی ہے تو y minus 4 کو ہم لے لیں گے common اندر کیا رہ جائے گا y minus 4 بہر چلا گیا ادھر رہ گیا 3x اور plus کے بعد کیا رہ جائے گا صرف 2 کیونکہ y minus 4 تو بہر چلا گیا تو یہ آپ کا آگیا آنسر اس میں ایک بات کا خیار رکھنا ہے کہ اگر y minus 4 اس طرف لے دیں تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ multiply ہو رہے ہیں تو چاہے 3x plus 2 کو پہلے لکھیں y minus 4 سے یا بات it does not matter اب ہم 5.3 کے question 2 کا part 3 کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی آپ پہلے دماغ لگانا ہے کہ کون سے نمبر کو کس کے ساتھ رکھا جائے تو maximum common جا سکتا ہے اور دونوں bracket والے بھی same ہوں گے common لینے کے بعد تو میں اس کو انیلائز کریں تھوڑا ایکس کیوب ہے ایکس کیوب کو کس کے ساتھ رکھیں تو maximum common جا سکتا ہے میرے خیال میں ایک تو اس کے ساتھ جا سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں x square ہے نا تو نہیں ادھر دیکھیں x کی power 1 ہے ادھر x ہے ہی نہیں تو common sense ہمیں یہ کہتی ہے x cube اور ساتھ ٹھیک ہے کیوں 3 اور 6 6 پہ 3 کا table جاتا ہے 3 نکل رہا ہے دوسرا y کا دیکھیں y maximum نکل رہا ہے y square بہت بڑی power y square نکل رہی ہے ادھر y cube ہے یعنی y square common jar ہے یعنی ان کو rearrange اس طرح کر سکتے ہیں ایک بات کا خیال رکھنا ہے جب آپ rearrange کریں تو sign ان کے اپنے ساتھ لے کے جانے ہے اب دیکھیں میں نے 2x square y کو ادھر لائیا ہے 3x y square کی جگہ تو میں نے کیا کیا سائن سمید لائے 2x square y کا سائن یہ ہے سائن ہمیشہ کہاں پہ ہوتا ہے سائن ہمیشہ left side کی طرف ہوتا ہے کسی بھی نمبر کا اب x cube کا سائن کیا ہے کوئی سائن نہیں ہے اس کے left side میں تو plus ہوگا اسی طرح 6y cube کا سائن کیا ہے minus ہے تو سائن جو ہے یہ لازمی خیال کیا کریں 3x y square کا سائن کیا ہے plus ہے تو اس plus کے ساتھ ہی میں نے اس کو یہاں پہ لائے سائن کے ساتھ ہمیشہ rearrange کرنا اب دیکھیں وہی بات ہے جو ہم نے سوچ کے ان کو rearrange کیا اب وہی کام کرنا x cube ہے یہاں پہ x square minimum power x کی کتنی common جا سکتی square تو اب اس پہلی term میں کتنے x رہ جائیں گے دو بہر چلے گئے تو 1 x کی power 1 رہ جائے minus 2 تو آئے گئی x square تھا وہ بہر چلا گیا اور y رہ گیا اب x minus 2 y دوسری side بھی بننا چاہیے plus اس term میں اور اس میں کیا common جا سکتا ہے 3 x y square اور 6 y cube 3 بھی جا سکتا کیونکہ اس کا table 6 پہ جاتا ہے اور y کی minimum power کتنی ہے 2 ہے تو یہ ہم بہر لے لیں x 1 رہ گیا اور minus 3 2 6 اور y کی power 2 3 y 2 بہر چلیں گے اور 1 y رہ گیا ہم بالکل صحیح جا رہے ہیں x minus 2 y دونوں طرف آگیا it's amazing x term اور دونوں میں کیا کامن ہے x minus 2 y تو وہ ہم لے لیتے ہیں بہر اب x minus 2 y بہر چلا گیا ایک چیز یہاں پہ بچی ہے x square یہاں پہ 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 ادھر بھی x minus 2 بہر چلا گیا ایک چیز بچی ہے 3 y square that's amazing question بہت مزے کا دیکھیں ان question میں تھوڑا issue یہ ہے کہ کچھ بھی کامن نہیں جا رہا تو پہلے آپ نے کیا کرنا z کو اندر multiply کرنا x کو اندر کرنا تو z کو دونوں سے multiply کرنا بیسی ہم x کو بھی ان دونوں سے multiply کر رہے ہیں z کو بھی ان دونوں سے multiply کی ہے اب جو جیسے x square minus y square یہاں ہے ادھر بھی x square minus y square ہوتا تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا تھا پھر ہم نے اسی کو کامن لے لینا تھا لیکن لیکن یہاں پہ انہوں نے دونوں bracket والے different دے دی ہیں تو ہمیں مجبورا ان کو multiply کرنا پڑ ہے اندر اب ہم دوبارہ سے اپنے حساف سے rearrange کر کے نکال لیں کیونکہ یہ arrangement ٹھیک نہیں ہے اس کے تحت ہم نے bracket والے same نہیں آرہے ہیں اس لیے ہمیں دوبارہ سے کامل لینا ہے تو اب ہم نے اس کو rearrange کرنے کا سوچنا ہے z x square کو ہم کس کے ساتھ رکھیں تو maximum کامل جائے گا دیتے ہیں کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے so a کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے کیا بولا ادھر maximum کامل کیا جا سکتا ہے z کی minimum power x کی minimum power آپ کا رہ جائے گا x minus x a کی تھا بہر چلا گیا z a رہ گیا minus یہاں square تو جائے گئی آگے کہ minus ہم لے کے جا رہے ہیں تو اندر sign change ہوگا تو یہ آئے گا ہمارا یہاں پہ دیکھیں اگر ہم اس طرح کریں تو یہ sign کا issue آرہ ہے تو اس کو ہم کیسے resolve کریں میں نے بولا bracket والے جو ہیں وہ same آنے چاہئے تو یہاں پہ 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 پتہ لگ جانا چاہئے کہ نہیں اگر ہم minus بہر لیں تو sign اندر ہمیں change کرنا پڑتا ہے اور اس کے وجہ سے ہمارا question غلط ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ plus وائ square کامل لیں گے تو z کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں کون سا sign z کے ساتھ ہے minus z کے ساتھ ہے minus کا sign تو ادھر بھی z کے ساتھ minus تب ہی آئے گا اگر ہم sign minus common نہ لیں جب ہم plus لیتے ہیں تو اس میں اندر کوئی sign نہیں change ہوتا ہے جس کے ساتھ جو sign ہوتا ہے وہ ویس ہی پلاس ہے تو پلاس میں ہی رہے گا اس سے ہمیں پتہ لگا کہ x minus z ادھر بھی آگیا ادھر بھی وہ ہی ہے تو یہ ہم چاہتے تھے تو یہ ہمارا تھوڑی سی شکل بانگی ہے اب اس میں ایک آپ سوچ رہے ہوں گے یہ پہ x بار میں ہے یہ پہ پہلے لکھا ہوا ہے سو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے ملٹیپلئے ہو چاہے پلاس مینس سائن میٹر کرتے ہیں دونوں کے سائن میٹر کرتے ہیں x اور z کے z ادھر بھی مینس میں ادھر بھی مینس میں x وہاں بھی پوزیٹیو ہے یہاں بھی پوزیٹیو ہے یہ بالکل ایکسیکٹلی سیم ہیں تو ان کو ہم نے کیا کرنا ہے common لے لینا یعنی x مینس z کو ہم لے لیں گے common کیونکہ یہ پلاس کے دونوں طرف آگیا ہے اس پلاس کی بات کر رہا ہوں سو یہ آگیا ہمارا answer تو یوں ہمارا 5.1 کا دوسرا part بھی complete ہو جائے اب چلتے ہیں next